اب کسی کو مفت بجلی نہیں ملے گی یونٹ کے حساب سے بجلی کمپنیوں کے افسران کو پیسے دینے کی سمری تیار کر لی گئی ذرائع کے مطابق گریڈ سترہ سے گریڈ اکیس کے افسران کو مہانہ مفت یونٹس کی فراہمی بند کرنے کی سفارش کی گئی کابینہ کمیٹی برائے تبانائی کی جانب سے سمری پر آئندہ اجلاس میں منظوری دینے کا امکان ہے ذرائع نے بتایا کہ مفت یونٹس کی سہولت ختم کرنے سے سالانہ چھ ارب روپے سے زائد بچت ہوگی ذرائع کے مطابق گریڈ سترہ کے افسر کو مہانہ چار سو پچاس مفت یونٹس کی بجائے پندرہ ہزار آٹھ سو اٹھاون روپے گریڈ اٹھارہ کے افسر کو چھ سو مفت یونٹس کی جگہ اکیس ہزار نو سو چھانویں روپے اور گریڈ انیس کے افسر کو مہانہ آٹھ سو اسی مفت یونٹس کی بجائے سنتیس ہزار پانچ سو چورانویں روپے دینے کی سفارش کی گئی ہے ذرائع کے مطابق گریڈ بیس کے افسر کو مہانہ گیارہ سو مفت یونٹس کی بجائے چھالیس ہزار نو سو بانویں روپے اور گریڈ اٹھکیس کے افسر کو مہانہ تیرہ سو مفت یونٹس کی جگہ پچپن ہزار پانچ سو چھتیس روپے دینے کی سفارش کی گئی ہے زرائے کا بتانا ہے کہ جنریشن کمپنی کے افسران کو بھی اب مفت یونٹ نہیں ملیں گے اور اس کی بجائے انہیں بھی چوبیس ہزار سے لے کر پچپن ہزار روپے تک کی رقم دینے کی صفارش کی گئی گریڈ سولہ تک کے ملازمین کو فیل وقت مفت بجلی کی سہولت جاری رہے گی